آئیے اب چلتے ہیں افطار کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ کو جانتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ ہمارے ملک میں افطار کا خاص احتوام کیا جاتا ہے اور خواتین بہت زہمت کرتی ہیں روزے کے ساتھ ساتھ کیچین میں بھی وہ بہت زیادہ وقت دیتی ہیں یہاں پر شوہروں کے ذمہ داری یہ ہے مردوں کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کا اپنی بیویوں کا خاص ہاتھ بٹائیں اس کے سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا اے علی گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرنا ہزار سال کی عبادت ہزار حج ہزار عمرے ہزار تشیع جناتے میں شرکت کرنا ہزار مریض کی آیادت کے لیے جانا ہزار نماز جمعہ میں شرکت کرنا ہزار جہاد فی سبیل اللہ کرنا اسی طریقے سے ہزار فقیروں کو کھانا کھلانا اور ہزار برہنہ کو لباس پہنانے سے افضل اور بہتر ہے مستحب ہے کہ انسان پہلے نماز مغرب ادا کریں پھر اس کے بعد سے افطار کریں لیکن ہاں کبھی اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے کوئی مہمان انتظار کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ افطار کریں پھر اس کے بعد سے نماز پڑھیں یا اسی طریقے سے اگر آپ کا دل افطار کے اوپر بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے افطار کریں پھر اس کے بعد سے آ کر آپ نماز مغرب کو ادا کریں لیکن ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز مغرب کو اس کے فضیلت وقت میں ہی پڑھا جائے روزدار کو چاہیے کہ افطار پاکیزہ اور حلال چیزوں کے ذریعے سے کریں بہتر یہ ہے کہ خرمہ کے ذریعے سے افطار کیا جائے تاکہ انسان کی نماز کا ثواب چار سو برابر ہو جائے اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ دودھ یا مصری یا گرم پانی اس طریقے کے چیزوں سے بھی افطار کرنا بہتر ہے افطار کرتے وقت افطار کی مخصوص دعا یعنی اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو وعلی کا توکلتو پڑھنا انسان کے لیے روزدار کے لیے مستحب ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب پہلا لقمہ انسان اپنے ہاتھ ملے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرہ اغفر لی اس کے علاوہ افطار کے وقت سورینہ انزلنا کی تلاوت کرنا یا اسی طریقے سے صدقہ دینا اسے بھی مستحب قرار دیا گیا ہے